ہیلو دوستو آج نوگست اور نوگست کی کرنٹ افئر کے جو بھی امپرٹینڈ کوششن بنتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کی پی ڈی اف آپ کو ٹیلی گرام چینل سی ٹی کرنٹ افئر پر مل جائے گی تو چلیے پہلے کوششن دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں جیسے کل سنڈے تھا اور سنڈے میں ہم نے کیوج کی تھی کل کیا ہوا تھا کل ٹیسٹ ہوا تھا جو ویک کی کرنٹ افئر تھی تو جو ٹیسٹ کے ٹو پر ہیں ان کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پہلے نمبر پر کون آئے ہیں ویپن جیسوال جنہوں نے پچاس کوششن کرنے کے لیے چار منٹ اور انتیس سیکنڈ کا سمجھ لیا ہے اور انہوں نے پچاس میں سے سیتالیس کوششن صحیح کیے ہیں اس میں دوسرے اسطحان پر ہیں احسان کھان اور تیسرے اسطحان پر ہیں کل دیپ سنگ تو انہوں نے کافی محنت کی ہے تو چلیے ٹھیک ہے پھر جو دستاریک آنے والی ہے اس میں پھر سے کیوز ہوگا اور اس میں ہم جولائی کی کرنٹ افئر کا کیوز لیں گے جو جولائی کی پورے منٹ کی کرنٹ افئر ہے اس کا کیوز ہوگا تو آپ اس کو ریوائز کر لینا دیکھیں پہلے کوششن دیکھتے ہیں سات اغسط کو پورے بھارت میں کون سے دیوز منا جاتا ہے تو سات اغسط کو راشتی ہے ہتھ کردہ دیوز منا جاتا ہے اور یہاں پر اس سبت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے بنائی کرنا تو جو ویکتی ہاتھ سے بنائی کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بن کر ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بن کر اور انہی کو پورسائت کرنے کے لیے اس دیوز کو منا جاتا ہے اس دیوز کو پہلی بار سات اغسط دوہزار پندرہ میں منایا گیا تھا ٹوکیو اولمپک دوہزار بیس میں بجرنگ پنیا نے کس ورگ میں کاسی اپتک جیتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہیں بجرنگ پنیا اور یہ ہیں بھارتی پہلوان یہ کیا کرتے ہیں یہ کستی کرتے ہیں کستی لڑتے ہیں اور یہ ایک پہلوان ہے اور انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں برونج میڈل جیتا ہے اور یہ کس کٹیگری میں کھلتے ہیں یہ پیسٹ کلوگرام کٹیگری میں کھلتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر گیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے 65 کلوگرام ورگ اور اگر ہم جو بھارتی پہلوان ہیں ان کے کچھ ناموں کی بات کریں تو آپ ان کا نام یاد کر سکتے ہو کےڈی جادھاو سوسیل کمار یوگے سوردت ساکشی ملک اور روی کمار دھائیہ اور اس طرح سے یہ کچھ کستی کی جاتی ہے آپ اس کی ایمیج دیکھ سکتے ہو نیراج چوپڑا کس کھیل سے سمبندیت ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے نیراج چوپڑا اور یہ سمبندیت ہے بھالا فیک نے اسے جو کھیل ہوتا ہے بھالا فیک یہ اس سے سمبندیت ہے اور انہوں نے ٹوکی اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور یہ بھارت کے لئے پہلا گولڈ میڈل ہے بھارت نے کل ملا کر کے ابھی تک ساتھ میڈل جیتے ہیں ان میں سے بھارت کا یہ ہے پہلا گولڈ ہے اور یہاں جیتا گیا ہے نیراج چوپڑا کے دوارا اور یہ جو بھالا فیک ہوتا ہے اسی کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں جیویلن تھرو اور انہوں نے 87.58 میٹر کی دوری تک بھالا فیک ہا تو چلیے پھر اگلا کوشن دیکھتے ہیں دیکھئے آپ ان کی ایمیج دیکھ سکتے ہو انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس طرح سے یہ بھالا فیک پرتیوگیتا ہوتی ہے آپ اس کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی آپ تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام کیا ہے οلمپکس وبپکس چینل کا نام ہے آپ اس پر کیا دیکھ سکتے ہو ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو موٹو جی پی کے برانڈ امبزیدر کون بنے ہیں تو موٹو جی پی کے برانڈ امبزیدر بنے ہیں ابراہم جون ابراہم تو ہاں پر دیکھئے ریش لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو بائیک آتی ہے موٹو جی پی تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے جون ابراہم کو برانڈ امبیزڈر بنائے گیا ہے تو اس میں اور کچھ جاننے کی جرورت نہیں ہے اگلے کوشن دیکھتے ہیں پانی ماہ یا جل ماہ ابھیان کس کے اندر ساسد پردیش دوارہ شروع کیا گیا ہے تو یہ ہے پروگرام جو ہے یہ ابھیان لدھا کے دوارہ شروع کیا گیا ہے اور اس کا عدیشہ کیا ہے اس کا عدیشہ ہے کی جو لدھا کے گرامیوڑ چھتر ہیں جو گرامیوڑ علاقے ہیں وہاں پر جل کی سیویدہ کرائے جائے اور جیسے کی یہ ہے ابھیان ایک پورے مہینے تک چلا جائے گا یا ابھیان پورے مہینے تک چلا جائے گا اور اس میں اور اس میں تین چیزوں پر دھیان دیا جائے گا پانے کی گنواتتہ یعنی پانے کی قوالٹی پانے کی آپورتی کرائے جائے اور تیسری کیا ہے تیسری ہے گاؤں میں پانی سبا کا نرباند کام کاج نربانت کا مطلب کیا ہوتا ہے نربانت کا مطلب ہوتا ہے کہ بینا کسی روک ٹوک کے تو جو پانی کے لئے سبائی کرائی جائیں گی وہ بینا کسی روک ٹوک کے لئے کرائی جائیں گی وہ بینا کسی روک ٹوک کے کرائی جائیں گی چلیے لدھا کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے لے یہاں کے اپرا جیپال نے رادہ کرسن ماتھر اور اس کی ستھاپنا 31 اکٹوبر 2019 میں ہوئی تھی بھارت کیسری کستی دنگل دوہزار اکیس کس نے جیتا ہے تو یہ ایک راستی ہے کھیل پرتیو گیتا ہے اور یہ کس کے دوارے جیتی گئی ہے یہ جیتی گئی ہے لابانسو سرما کے دوارے لابانسو سرما یہ اتراخند کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اتراخند کے لیے بھارت کیسری کستی دنگل جیتا ہے اس کا آئیجن کہاں پر کرایا گیا ہے اس کا آئیجن تمیل نادو میں کرایا گیا تھا تو چلیے پھر ہم اگلے گھسے دیکھتے ہیں دیکھئے بھارت کا پہلا ہارٹ فیلئر ہارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دل اور فیلئر کا مطلب کیا ہوتا ہے فیل ہو جانا یعنی جو دل ہے اس کا خراب ہو جانا تو بھارت کا پہلا ہارٹ فیلئر بائیو بینک کس راجے میں شروع گیا ہے بائیو بینک تو اس کی ستاپنا کری گئی ہے آپ یہاں پر دیکھیں اس کی ستاپنا کری گئی ہے کیرل میں اور یہاں پر یہ جو بائیو بینک ہے ہارٹ فیلیر بائیو بینک ہے اس میں کیا کیا جائے گا اس میں آپ کو اپچار پردان کیا جائے گا یعنی آپ یہاں پر جو ہردیہ سے سمبند بیماری ہیں آپ ان کا اپچار کرا سکتے ہو ساتھی ساتھ میں آپ یہاں سے سلا بھی ان سے لے سکتے ہو اور اس کی استحابنہ کیرل میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام کیا ہے سری چترہ ترونل انسٹیٹیوٹ فور میڈیکل سائنسیس اینڈ ٹیکنولوجی تو اس میں اس کی استحابنہ کری گئی ہے چلے کیرل کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے ترونت پرم یہاں کے مکھیامتری ہیں پینرائی ویجن اور یہاں کے راجے پال ہیں آریف محمد خان یہ ہے کیرل اور یہ ہے دو راجیوں کے ساتھ میں اپنی سیما سازہ کرتا ہے تمیلاڈو اور کرناٹک یہ ہے تمیلاڈو اور یہ ہے کرناٹک اگر ہم حالی کی کیرل کی یوجنوں کی بات کریں تو کیرل میں سمارٹ کچن یوجنہ جو مہیلاؤں کے لیے شروع کی گئی تھی اور نولیج ایکونومی میسن ماتر کوچم جو ٹیک اکھن ابھیان ہے مہیلاؤں کے لیے اور کیرل کا پہلا بکو ویلیج کہاں پر استعبت کیا گیا ہے پیرم کولم میں اور پنک پروٹیکشن پروڈیکٹ تو یہ ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے ایک یوجنہ چلائی گئی ہے تو آپ ان کا نام یاد کر سکتے ہو منگ دیچو جلویدیت پریوجنہ کس دیش سے سمبندیت ہے تو یہ ایک جلویدیت پریوجنہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس پریوجنہ کی سائت سے بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے اس طرح سے ندی پر باند بنا کر کے اور یہ جو جلویدیت پریوجنہ ہے یہ ہے بھوٹان سے سمبندیت ہے لیکن اس کا جو نرمان ہے وہ بھارت نے کرایا ہے بھوٹان نے اس کا نرمان بھارت کی سائت سے کیا ہے اور یہ ہے پریوجنا چرچے میں کیوں ہیں یہ ہے پریوجنا چرچے میں اس لئے ہے کیونکہ ایک لندن کی ایک سنسطان ہے لندن کا ایک سنسطان ہے جس کا نام کیا ہے سیویل انجینئر سنسطان تو اس کے دوارہ اس کو ایک پروسکار پردان کیا گیا ہے یہ جو پریوجنا ہے اس کو ایک پروسکار پردان کیا گیا ہے اور پروسکار کا نام کیا ہے برونیل میڈل تو اسی وجہ سے یہ جو پریوجنا ہے یہ چرچے میں ہے تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو چلیے ہم بھوٹان کی بات کر لیتے ہیں یہ بھارت کا پڑوسی دیش ہے اور اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے تھمپو یہاں کی مدر ہے بھوٹانی نگلٹرم اور یہاں کی پردان منطری ہیں لوٹے شیرنگ کس راجے سرکار نے حالی میں ساسن کی چار سریونیوں میں پانچ اسکوچ پروسکار دو جارکس جیتے ہیں تو کوشن یہ ہے کہ کس راجے کے دوارہ پانچ اسکوچ پروسکار جیتے گئے ہیں اسکوچ پروسکار تو اسکوچ پروسکار جیتے گئے ہیں پسچم بنگال کے دوارہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہیں پسچم بنگال کے مکھے منطری ممتہ بینر جی اور اس راجے نے اسکوچ اوڑ جیتے ہیں تو یہ جو اسکوچ اوڑ ہوتا ہے کس کے لیے دیا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے گورنینس کے لیے گورنینس یعنی کہ جس طرح سے ساسن کیا جاتا ہے اس میں اچھے اچھی یوجنائے لانا تو انہی یوجنائوں کی وجہ سے ہی اس اوڑ کو دیا جاتا ہے اسکوچ پروسکار کو اور اس نے کل ملا کر کے پانچ اسکوچ پروسکار جیتے ہیں چلیے اگر ہم اسکی یوجنائوں کی بات کریں تو اس میں جو یوجنائیں ہیں وہ ہیں سلپ ساتھی اور ایک یوجنائیں ہیں سہری چھیتر کے لیے اونلائن پرنالی کے مادھیم سے نامانکن دیکھو آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہو لیکن اس کی کوئی آسکتا نہیں ہے یہاں پر یہ جو پانچ پروسکار پرابت کی ہیں ان میں سے ایک ہے پلیٹینم ایک ہے سوان اور ایک ہے تین ہے اس میں رجت پروسکار تو اس طرح سے اس نے پانچ پروسکار جیتے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہو آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا چلیے پرسیب منگال کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے کولکاتا یہاں کے مکھے منتری ہیں ممتب اینر جی اور یہاں کے راجدانی پالے ہیں جگدیب دھنکڑ دھنکڑ اندہ آئیڈیل ورلڈ کس کی پستک ہے اندہ آئیڈیل ورلڈ تو یہاں پستک ہے کونال بسو کی کیوں ایس بیسٹ اسٹوڈینٹ سٹیز رینکنگ میں کون سب سے اوپر ہے تو ایک رینکنگ پردان کی گئی ہے اور رینکنگ پردان کی ہے کیوں ایس نے اور یہ جو رینکنگ ہے وہ کس کے لیے ہے اسٹوڈینٹ سٹیز کے لیے ہے یعنی جو ودیارتی ہوتے ہیں ان کے لیے کون سا بیسٹ سہر ہے کون سا بیسٹ سہر ہے ان کے پڑھنے کے لیے تو اگر ہم پڑھنے کے لیے بیسٹ سہر کی بات کریں تو بیسٹ سہر ہے لندن جو کی انگلینڈ میں استطعت ہے انگلینڈ کی راجدانی کیا ہے لندن تو یہ ہے پہلے استان پر ہے اس میں کل 115 سہروں کو سامل کیا گیا ہے اور 115 میں سے ماتر دو بھارتے سہر ہی اس میں لیے گئے ہیں ایک تو ہے ممبئی دوسرا ہے بیانگلور تو پہلے استان پر تو ہے لندن اور ممبئی اس میں کچھ ایک سو چھوے استان پر آتا ہے ممبئی آتا ہے اس میں ایک سو چھوے استان پر بینگلور آتا ہے اس میں ایک سو دسوے استان پر اور یہاں پر لندن پہلے استان پر ہے دوسرے استان پر ہے مینک اور تیسرے استان پر ہے سیول اور ٹوکیو اور یہ جو جیسے یہ جو رینکنگ ہے کس آدھار پر دی گئی ہے یہ ہے اچھ سکسہ کی آدھار پر دی گئی ہے یعنی کہ جو انٹر کے بعد میں جو بھی گریجویشن پوشٹ گریجیشن یا پی ایسی ڈی پروگرام ہوتا ہے یہ اس کے آدھار پر دی گئی ہے کس بینک نے ویشیش آہرن ادھیکاروں کے تحت 650 بلین ڈولر آونٹن کرنے کے منجوری دی ہے تو کس بینک کے دوارہ 650 بلین ڈولر بانٹنے کے منجوری دی گئی ہے تو یہ جو 650 بلین ڈولر ہیں یہ کافی بڑی راسی ہے کیونکہ پہلے تو ملین آتا ہے اس کے بعد آتا ہے بلین تو بلین کو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کافی بڑی راسی ہے اور اتنی راسی جو دنیا کے جتنے بھی دیش ہیں جو وکاسیل دیش ہیں یعنی جو اپنی ارثیوہستہ میں صدار کر رہے ہیں ان میں یہ باتے جائیں گے اور یہ ہے کس بینک کے دوارہ باتے جائیں گے تو اتنے پیسے یہ آئی ایم ایف کے دوارہ باتے جائیں گے یعنی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یا انتراشتیہ مدرہ کوس اور یہاں پر یہ جو سبد لکھا ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں ویسے آرن ادھیکار دیکھو ویسے کا مطلب کسی ویسے کارے کے لئے اور آرن کا مطلب کیا ہوتا ہے آرن کا مطلب ہوتا ہے نکالنا آرن کا مطلب کیا ہوتا ہے نکالنا تو یہ جو پیسے ہیں یہ آئی ایم ایف بینک سے کس کے لئے نکالے گئے ہیں کسی ویسے کارے کے لئے نکالے گئے ہیں اور وہ ویسے کارے کیا ہے جو وکاسیل بینک ہیں ان کا وکاس کرنا تو چلیے میں آپ کو کیا کرتا ہوں جتنے بھی یہ بینک ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایسین ڈبلوپمنٹ بینک این ڈی بھی یعنی نیو ڈبلوپمنٹ بینک تو میں آپ کو ان سبھی بینکوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں تو اس کی اسطحابنہ انیس سب پیتالیس میں ہوئی تھی اور اس کا مکھیلہ واسنگٹن ڈی سی میں استحت ہے جو ورلڈ بینک ہے ورلڈ بینک اس کا مکھیلہ بھی واسنگٹن ڈی سی میں ہی ہے اور اس کی اسطحابنہ بھی انیس سو پیتالیس میں ہی ہوئی تھی تو یہ دونوں تو بلکل سہم ہی ہیں باقی اس کے جو عدیقش ہیں وہ ان کو آپ یاد کر سکتے ہو اس کے بعد ای ڈی بھی اس کی اسطحابنہ انیس سو چھانسٹھ میں ہوئی تھی اور اس کا مکھیلہ ہے منڈا لو یونگ فلیپینز میں استحت ہے اور اگلا والا بینک دیکھ لیتے ہیں ڈی بھی یعنی نیو ڈبلیمنٹ بینک تو اس کی اسطحابنہ دوزار چودے میں ہوئی تھی اور اس کا مکھیلہ ہے سنگھائی چائنہ میں استحت ہے اور ایک بینک اور ہے اس کے بارے میں بھی اور جان لیتے ہیں دیکھو ہمیں دنیا کے کیول پانچ بینکوں کو جاننا ہوتا ہے تو چار بینک تو یہ ہو گئی اور ایک لاسٹ والا ہے اسین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک تو اس کی اسطحابنہ ہوئی تھی دوزار سولے میں اور یہ ہے بیجنگ میں ہے یعنی اس کا جو مکھیلہ ہے وہ بیجنگ میں استحت ہے تو کیول آپ کو ورلڈ کے یہی پانچ بینک جاننے ہیں باقی اگر ہم بھارت کی بات کریں تو آپ کو آر بی آئی اور ایسی بی آئی تو یہ جو بڑے بڑے بینک ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو چلے دوستہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھینکس و روچنگ دائی ویڈیو کل ملتے ہیں آپ سے